ہم آپ لوگوں کا سواگت کرنا چاہتے ہیں مالا پہنانا چاہتے ہیں میں ان کو کہنا تھا کس کی مالا پہنوں کس کا سواگت کراؤں جب مجھے سی پی جوشیہ کہہ رہے تھے کہ کیا آپ کی گرہ تحصیل یہی ہے میں دیرے سے آبر رہا تھا ہاں میری گرہ تحصیل ہے اور جب یہ کہہ رہے تھے کہ کیا یہی تحصیل ہے بھگوان عرام نے تو بارہ سال کا چودہ سال کا بنواس رکھا تھا آپ نے تو لگ بک دبل بنواس کر دیا بھارتی زلطہ پانچ لکا لگانتار یا کانگریس کو جشانتے رہے میں سوچتا ہوں کہ من میں منتج ضرور کرنا چاہیے مجھے آدھا رہا ہے آدمانے پہلے اکھ چلاو کے نامنکن کی رہنے اسی جگہ پر ہم کر رہے تھے اس سمیں ہم کہہ لیتے ہیں کہ راجستان میں جو موجودہ سرکار ہے یہ دھوکے بازوں کی سرکار ہے اس سرکار کے چلتے کردے معافی کے دھوکے میں کسان آکا انیس اجار سے زیادہ کسانوں کی زمین پرک ہو گئی ہم کہہ لیتے ہیں اس سرکار نے نوجوانوں سے وعدہ کیا تھا ٹین پلیش ٹو اگر کلکھا ہے نوکری نہیں ملے گی پیٹی سو روپہ ہر مہینے دیں گے اس میں نوجوان پریشان حیران ہے ہم کہہ لیتے ہیں سرکار پیپر لیگ کرنے والا کو مدد کرنے والی سرکار ہے اس سرکار کے نوجوانوں کے ارمانوں کو کچھلا جاتا ہے میگاوی نوجوان پرکشا دیتا ہے پیپر لیگ ہو جاتا ہے پیپر چوٹ پیپر بیس کا ایک نیا جاپار چلائے ہوئے ہیں اسی جگہ پر جب آپ سب لوگ ایک زگن نے ہتھا کانج کو لے کر دھنہ دے رہے تھے اس سمیں بھی میں نے آ کر کہا تھا سرکار کی سرپرستی میں یہ اپراد اور اپرادی دونوں بے کپو ہیں سردار سر میں کھنا کشیڑی کی لینا نہیں جاری ہے یا سٹوری ہو جائے ہتیا ہو جائے اپرادیوں پر کوئی پکڑ نہیں یا کہ پوری پولیس کچھ ہی گھنٹوں کے بعد نیسل ہائیوے پر جا کر آنے جانے والے ٹوٹوں کو رائیگروں کو لوٹنے کا کام کرتی ہے آپ نے مشواس نہیں کیا اور آج اس آج میں نے پہلے جب گھنی گھنی کے اندر یا سرکار کے مندری تھے میں جب کسی گاؤں میں جاتا تھا گاؤں کے لوگ کہتے تھے ہماری فصل پک کر تیار ہے سرکار کے اُڑ جا مندری آ کر کہکے گئے ہیں کہ اس چناؤں کے اندر پیتا کے بعد بھیجلی کی سمشہ کا سمادان ہو جائے گا دو درجل سے گاؤں میں جا کر گاؤں میں جی ایس ایس بنانے کی بات مندری کہ کر گئے تھے یا کہ پانی بھیک میں کے لوگ اور کچھ مندری ہر دھاری میں پانی پہنچے گا پانی کی سمشہ کی سمادان کی بات کہیں آپ گاؤں میں کم سے آئے ہیں کتنے گاؤں میں رات و رات خنجہ بنانے کی بات کہیں کتنے گاؤں میں سرک بنانے کی بات کہیں کہاں گئے وہ لوگ مجھے تو بڑا افسوس تھا جب میں دیکھ رہا تھا دکھی کسائر ہے حیران نوجوان ہے اور اسی بیچ کے اندر ایک نئی فارٹی آتی ہے جو سے ڈیجے بجاتی ہے اور نوجوان ناشنے لگتے ہیں یہ بہت علائی ہے یہ ہماری تقدیر کو بدل دے گی اور اس وقت رات کے گیارہ گیارہ بارہ بارہ بجے تک میں ڈیجے پر نوجوانوں پر ثوٹے میں دیکھتا آج کہاں چلے گئے وہ لوگ آج کہاں چلے گی آت میں نے پہلے جواس وحسن دیا تھا وہ لوگ اس لیے میں کہنا تھا کہ کس مو سے صافہ پہنے کس مو سے مالہ پہنے میں آپ کا پڑوسی ہوں ہر پارچن میرا گاہو ہے چورو میری کرم گومی ہے لگاتا ہے ساتھوار جیت گیا پر تو جب کبھی یہاں کسی بھی شبہ میں آیا اُٹھاو بہت جوڑ دار کیا نعرے بہت جوڑ دار لگائے پر نیجانے کون سا گرن لگتا ہے بھائیو ماب کرنا برا مت ماننا نیجانے کیا ہو جاتا ہے نیجانے کس کے کس بار پر متی بھرم کر لیتے ہو اور بھار کی زلطہ پارٹی بھوڑا دیتے ہیں کارکھی ہانڈی ایک بار چٹے میں نے سنی آپ نے کتنی بار کارکھی ہانڈی چڑھا دی اور بار بار کارکھی ہانڈی چڑھائی تو راز کمار کے بڑ 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 بھی آپ نے دیکھنی میں سوچ رہا تھا کہ اب تا بجلی کی سوچا کا سائی سماتن ہو گیا ہوگا کیونکہ بھولان دی کے راج پاس جنے گاؤں میں جا کر آپ کو اپنی ستھی خیصیح عوان میں کہا تھا چندہ بس کرو پیسان دی کا سپنا پورا کرنا ہوگا سپنا پورا آپ کا آپ کا ہوسپیٹل بنے گا دشتگ ہوسپیٹل بنے گا مجھے دیتے بتا جینا کس تے گنے ڈاکٹر آگر کس تے گنے ڈاکٹر آگر سکول گاؤں گاؤں میں کھول گئے آپ کو دھر میں آپ بتا جینا سکول میں جا کر گن لینا ایک سکول میں محسن لگا تو بتاؤ یہ دھوکوں کے بل پر مجھے افسوس ہوتا ہے سردار شہر کے اندر دھوکوں ذرے کی راجتی کہ اور کوئی سکار نہیں کرتا ہم خود اپنے آپ کو سکار کر لیتے ہیں آپ نے ساگتی پرگٹ کی تھی آپ نے کہا تھا ہمارے وضائق نے پورے دیس میں ہمارے نام کو خراب کیا ہے وہ اُڈیو وائرل ہوا وہ اُڈیو وائرل ہوا مجھے باروں میں کہنے نہیں چاہتا دیونگت ہے پر گاؤں گاؤں سے واضح ہوتی تھی اور کہا اس بار راجہ کی ارانی کی پیٹ سے راجہ پیدا نہیں مت کی پیٹے سے سیبک پیدا کریں گے آپ نے پیدا کے بعد پتر کو گذی نسین کر دی اور پتر کہہ رہے ہیں کس نے ماں کا دودھ پیا ہے ارے ماں کا دودھ نہیں ہوتے ہیں اگر ماں کا دودھ نہیں ہوتا تو وضائق جی آپ اور میں دونوں اس دھرتی پر نہیں آتے ہیں یہ ماں کا عمد ہم نے پیا جب ہی تو ہم آج اس دھرتی پر ہیں کس کو چھوٹی دے رہے ہوں اس لئے بھائیوں یہ لوٹ اور جھوٹ کی سرکار اور اس سرکار کو بنانے میں سب سے زیادہ یوگدان کسی کا ہے تو ہم ہمارا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری رگوں میں دورنے والا خون ایک ہے ہم بھول جاتے ہیں جو میرے سلام میں پاک پہنے بیٹے ہیں یہ سفید پاک آپ پہنے لیں تو کچھ لوگوں نے کسومر پاک پہنے لیں کچھ لوگوں نے دوسرے رنگ کی پاک پہنے لیں یہ دوسرے رنگ کی پاک پہنے لیں